اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 32 ہے مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس آیت سے بھی غلط استطلال کرتے ہیں جدید جو لوگ ہیں کہ یہ کمائی دیکھو عورتوں کے لیے بھی کمائی کا لفظ آیا گویا کہ وہ کام کر سکتی ہیں کما سکتی ہیں تو اگرچہ اصولی اعتبار سے اسلام نے کوئی رکاوٹ نہیں لگائی ہے عورت تجارت کر سکتی ہے عورت کوئی اور کام کر سکتی ہے لیکن دل فیل اسلامی معاشرے میں عورت کا یہ فنکشن نہیں ہے کمانا اور جو بھی معاشر کی جند و جہد ہے اس کا سارا بوجھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مرد پر ڈالا ہے عورت کا اور اس کی اولاد کا نان نفقہ جو ہے وہ برد کے ذمہ ہیں شہر اور باپ کے ذمہ ہیں لیکن یہاں اصول میں قسم سے مراد ہے نیکی یا بدی کا کمانا قرآن مجید کی روح سے جہاں تک رزق کا تعلق ہے معاشر کا تعلق ہے اسے تو قرآن جو ہے وہ فضل کہتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جب جمعہ کی نماز ادا ہو جائے تو پھر تم سبین میں منتشر ہو جاؤ اور جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اللہ کا فضل تلاش کرو تو وہ تو فضل ہے قسم نہیں ہے اپنی کبائی نہ سمجھو جو کچھ مل جائے محنت تم کروگے جتو جہد تم کروگے حل تم چلاوگے بیچ تم ڈالوگے کھیتی کو پالی تم دوگے سیچوگے تم لیکن جو فضل مل جائے اسے اللہ کا فضل سمجھنا اسے یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری محنت کا سمرہ ہے اس اعتبار سے قسم کا نفس قرآن مجید میں جو آتا ہے وہ نیکی اور بدی کی کمائی ہے مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی نیکی کی خیر کی بلائی کی خدمت خلق کی ہے عبادات کی ہے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے اس کے لیے تنبندھن لگایا ہے تو اس میں اس کاجر و ثواب جو ہے وہ انہی کو ملے گا وَلِنِّسَائِ نَصِيبُ مِّنْ مَقْتَسَمُ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے نیکی کمائی ہے جو بھلائی کمائی ہے جو خیر کمائی ہے لیکن اسی طریقے سے لَهَا بَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ تصمت ہر انسانی جان کے لیے ہے جو کچھ کے اس نے کمائی نیکی کی شکل میں اور اس پر ذمہ داری آئے گی جو بدی اس نے کمائی ہے اس کی ذمہ داری بھی اسی پر آئی تو اس اعتبار سے عورت کی شخصیت جو ہے وہ ایک آزاد اور ذمہ دار شخصیت ہے ایکاؤنٹیبل ہے اللہ کے سامنے جواب دے موسیقی